تو اس کہانی میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اس موڈرن ٹائم میں بھی وچز انہی چڑھلیں پائی جاتی ہیں بس ان کا روح انسانوں والا ہوتا ہے یعنی وہ انسان جیسی بند کر انسانوں کے بیچ میں رہتی ہیں تو شروعات میں ہمیں تین لڑکیاں نکھائی جاتی ہیں جو اچھی وچز بننے کی پڑھائی کہہ رہی ہیں ایک کتاب کے ذریعے اس کے علاوہ وہ کتاب کے ذریعے گالا جدو کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتی کیونکہ ایک گروپ یا دائرے میں چار لوگ ہوتے ہیں عام طور پر مگر وہ تین تھی اور گروپ میں ایک اور کا ہونا ضروری تھا مگر ادھر وہ جگہ کھالی تھی جس کے بغیر ان کا ہی دائرہ مکمل نہیں تو کالا جادو بھی نہیں کر سکتی مطلب کہ ہوتی تو وہ چڑے لہی ہیں مگر اس کے بوجود بھی کالا جادو نہیں کر پا رہی تھی یہی وجہ ہے کہ اس آخری انسان کو پچھلے کئی سالوں سے دوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جس کا نام لیلی ہوتا ہے جو کہ اپنی موم کے ساتھ اسی ٹاؤن میں شفٹ ہو رہی تھی کیونکہ لیلی کی موم نے اسی ٹاؤن میں رہنے والے ایک آدمی سے شادی کر لی تھی جو ظاہر ہے اب لیلی کا ستیلا باپ تھا اور اس کی اپنے بھی تین بچے تھے جو تینوں لنکے ہی تھی اب ان سبھی کو ایک اچھی فیملی کی طرح مل جلکی رہنا تھا مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ لیلی کا باپ بھی ستیلا اور بھائی بھی اور تو اور ان دنوں لڑکوں کو بھی لیلی اور اس کی موم کا یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اب رات کی وقت لیلی کی کمرے میں اس کی موم آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا تم کل سے سکول چلی جاؤ کیونکہ جانا ہے تمہارے لیے بہتر ہے جس پر لیلی کہتی ہے موم ابھی تو ہم یہاں آئے ہیں تو اتنے جلدے سکول اور نئے سکول میں کیا میں اتنے جلدی دوست بنا پاؤں گی جس پر اس کی موم کہتی ہے ہاں کیوں نہیں میری بیٹی تم تو سب سے خاص ہو اور تمہارا الگ ہونا ہے تمہاری خوبی ہے تو تمہیں کوئی بھی فکر نہیں کرنے بس خوش رہو اور اگلی صبح لیلی اپنی موم کی بات مان کر سکول چلی جاتی ہے مگر آج سکول میں اس کا پہلا دن تھا تو وہ تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھی اس کا موٹ خراب تھا ہی کہ تبھی اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور جب ایک لڑکر ٹیم میں یہ دیکھتا ہے تو اس کا مساق بنانے لگتا ہے تب اس بس سے شرمیندہ ہو کر لیلی واش روم میں آ جاتی ہے جہاں وہ کافی رو رہی تھی جہاں پھر تبھی اس کی مدد کرنے کے لیے وہی شروعات والی تھی لڑکیاں آتی ہیں جو کالا جدو کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ دراصل لیلی کی کلاس میں پڑتی تھی وہ اسی سنبھالتی ہے اس کی مدد کرتی ہے جہاں اب ان کے دوستی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ جاروں ایک ساتھ کھانا کھانے کیلئے جانی لگتی ہے مگر راستے میں یہ لیلی کی طبیعت خراب ہونی لگتی ہے تم درد بردائش کرنے کیلئے وہ اپنے گلے میں پہنے لڑکٹ کو زور سبہ کر لیتی ہے ان تینوں میں سے ایک لڑکی دیکھتی ہے کہ اس لڑکٹ پر تو کالے جدو کا کوئی نشان بنا ہوا ہے جو دیکھ تینوں کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے چوتھے میمبر کی یہ نشانی تھی جو لیلی کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس لیے وہ تینوں ایک ساتھ اسی کہتی ہے کہ سکول کے بعد ہم باہر گھومنے جائیں تمہارے لیے سرپرائز ہے میں گھومنے کے بعد جب اگلے دی لیلی سکول آتی ہے تو اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہونے لگتی ہے جو دیکھ وہی لڑکٹ ٹیمی اس کے کانوں میں آ کر بولتا ہے کہ اگر تمہیں اس ساتھ مل جاؤگی تو میں تمہاری مدد کر دوں گا جسی تمہاری طبیعت ٹیک ہو جائے گی تب یہ سر لیلی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بغیر ہاتھ لگائے ٹیمی کو دور پھینکے مارتی ہے تب یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے بچے ایک دم چونک جاتی ہیں کہ آخر لیلی نے یہ کیسے کر دیا مگر اس سب کی وجہ سے لیلی اور ٹیمی کو سزا ہو جاتی ہے سزا ان کی یہ تھی کہ جو انہیں کہا جائے گا انہیں وہ کرنا پڑے گا جس طرح لیلی کی کانوں میں ایک آواز گونجنے لگتی ہے جو اسے واش روم میں آنے کا کہتی ہے تب پتہ لگانے کے لیے وہ فوراں واش روم میں جانے لگتی ہے کہ آخر وہ چیز یا وہ کون ہے جس نے مجھے واش روم میں بولایا ہے جب بھی پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں وہ بتاتی ہے کہ ہم نے یہ ایک طاقت کا استعمال کر کے تم سے رابطہ کیا اور تمہیں یہ واش روم میں بولایا جس کے بعد وہ اسے بتا ہی دیتی ہے کہ ہم تینوں کوئی انسان نہیں بلکہ چڑے لے ہیں اور تم تو یہ بات جانتی ہونا پہلے سے ہی کیونکہ جس طرح تم نے ٹیمی کو اٹھا کر پھینکا کوئی عام انسان تو ایسا نہیں کر سکتا کالجے تو پر یقین بھی ہے تمہارا جب بات تمہارے لوکٹ سے ثابت ہو گئی تو بتاؤ یہ سب تمہیں کب سے پتا ہے مگر لیلیاں کافی حران تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کی آخری کس بارے میں بات کر رہی ہے تب اس کی پریشانی دور کرنے کیلئے وہ سکول کی بات اسے ملتی ہے اور پھر کل کی اسے بتا ہی دیتی ہے کہ ہم تینوں چڑے لے ہیں اور کانا جدو کرنے کی پچھلے کافی عرصے سے کوشش کرتی آ رہی ہے مگر وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ ہمیں ہمارے ایک اور ساتھی کی تلاشتی جو تم ہو اور ہمیں مل بھی گئی ہو کیونکہ تمہیں بھی ہمیں الگ ایسن کی طاقتوں کا احساس ہوا ہے تو اب ان میں سے ایک لڑکی لیلی کی سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے اور اسے اپنے گروپ میں شامل ہونے کیلئے کافی منانے کی کوشش کرنے لگتی ہے جس پر لیلی آخر کار ہاں بول دیتی ہے اور اب کیونکہ وہ چار لوگ تھی مطلب کہ ان کا گروپ پورا ہو گیا تھا تو وہ کسی بھی قسم کا جادو کر سکتی تھی جس کے بعد وہ اپنے اپنے طاقتوں کو ازمانے کیلئے جنگل میں جاتی ہے اور پتھروں کی مطلب سے ایک بڑا سا دہرہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور کچھ مندر وغیرہ پڑھنے لگتی ہے انہوں نے آنکھیں بھی برن کی ہوئی تھی اور پھر جب لیلی آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے مطلب کہ ٹائم تھم گیا ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ ان کے پاس سچ میں انوکھی طاقتیں ہیں جس سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنے کتاب میں لکھے وہ سارے کالے جدو کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں جو کچھ اتک کام بھی کرتی ہیں جس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے جادو کو کسی انسان پر کریں ہمیں یہ پتہ جن جائے گا کہ یہ کسی انسان پر بھی کام کرتا ہے یا نہیں تب ان کی دماغ میں فوراں ٹائمی آتا ہے مطلب کہ وہ یہ برا لڑکا کہ کیوں نہ ہم اسے سبق سکھائیں جس کے بعد اس لڑکے کے گھر جاتی ہیں اور چھپ کسی اندر گھوس جاتی ہیں اس وقت گھر کھالی تھا مطلب کہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا تو وہ سی تھا ٹائمی کے کمرے میں جاتی ہیں اور ٹائمی سے جڑا ہوا سامان ڈورنے لگتی ہیں مطلب کہ اس کا بال ناکن یا اس کی استعمال کی ہوئی کوئی چیز تب انہیں وہاں اس کی استعمال کی ہوئی ایک چیز مل بھی چاہتی ہیں تو وہ اسے استعمال کرنے کا سوچتی ہیں وہ اسے ایک بوتل میں ڈال کر اس میں پانے بھرتی ہیں اور پھر اس پر اپنا جادو کری دیتی ہیں جس کے بعد اس پانے کو اس کی بیٹ کی آس پاس اور سیرانے پر ڈال دیتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہمارے جادو نے کام کیا تو اگلی دن سے ٹائمی کا پرتاؤ بلکل بدل جائے گا مطلب جہاں اب وہ ایک بتمیس لڑکا ہے وہ ایک اچھا انسان سب کا بنا جانے والا انسان بن جائے گا تب ہی اسی بیچوں نے گھر میں کسی کی آنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ ٹائمی تھا اس لئے وہ چاروں جلدی سے کنکی سے باہر باگ جاتی ہے اب اگلی دن کلاسمنگ لڑکا عجیب سی حرکتیں کہہ رہا تھا جس سے وہ ڈراؤنی سے آوازی نکال رہا تھا جو دیکھ کر ٹائمی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کہ کیا تم ایسی عجیب آوازی نکال رہی ہو دوسروں کا خیال کرو اسے سب کو پریشانی ہو رہی ہے جو دیکھ کر چاروں لڑکیاں حیان تو تھی مگر خوش بھی تھی کہ آخر کار ہمارا جادو کام کر گیا یعنی کہ ٹیمی برے سے ایک اچھا لڑکا بن گیا اور پھر اسی دن ٹیمی لیلی سے ہی اپنے برطاو کی معافی بھی مانگتا ہے کیا ایم سو سوری میں نے تمہیں بہت پریشان کیا میں شرمندہ ہوں کافی اور ہمارے گھر میں ایک پارٹی ہونے والی ہے مجھے امید ہے تم سب اس میں لازمی آوگی جہاں پھر رات میں وہ چاروں جیس اس پارٹی میں پہنچتی ہیں تو وہاں آئے لڑکیاں ان کا مساق بنانے لگتی ہیں جو دیکھ کر لیلی کا موٹ خراب ہو جاتا ہے اسی لئے وہ واشروی میں چلی جاتی ہے جہاں تبی ٹیمی آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ بہت بہت ترویز لڑکیاں ہیں تو ان کی باتوں پر دیہان نہ دو ٹھیک ہے اور پارٹ انجوائے کرو جس کے بعد وہ دونوں بھی پارٹی میں آ کر ڈانس کرنے لگتی ہیں ٹیمی جب لیلی کا لوکٹ دیکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ میری موم نے بھی مرنے سے پہلے مجھے ایک لوکٹ دیا تھا اور ایک خیرانے والی بات بتاؤں میری موم کی مرنے کے بعد میں ابھی بھی ان سے رابطے میں ہوں ایک بورٹ کے ذریعے میں ان سے بات کرتا ہوں بورٹ کالی جوڑکی لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اگلی دین ٹیمی بھی ان کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ سچ میں وہ بدل گیا تھا اور وہ سب اچھے دوست بندے تھے اب لیلی سب کو اپنے گھر بلا دیئے ایک روجب پر کام کرنے کے لیے جب یہ سارے لوگ لیلی کی گھر پر تھی تو تبیہ لیلی کا ستیلہ بھائی آتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹیمی کو دیکھتا ہے اسے کافی گصہ آ گیا تھا اسی لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد یہ پانچوں بھی لیلی کی کمرے میں چلے جاتی ہیں جہاں یہ لوگیں گیم کھیل رہے تھے جس میں ان کو آج اپنے اپنے سچ اور راز سب کو بتانے تھی جہاں سب باری باری اپنے خفیہ راز بتانے لگتے ہیں اور جب باری آتی ہے ٹیمی کی تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایک اچھا لڑکا نہیں تھا میں نے بہت سرے لوگوں کے ساتھ غلط کیا میں نے لیلی کے ستیلی بھائی کے ساتھ بھی کافی برا بڑھتاؤ کیا میں نے اس کا دل دکھایا وہ میرا بہت اچھا دوست تھا مگر جب سے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا وہ میرے ساتھ بات تک نہیں کرتا میری طرف دیکھتا بھی نہیں سچ بتانا ہی تھا جہاں ساری لڑکیاں اسے اتنا دکی دے کر سنبھالتی ہیں اس سے بچ نیچے سے ایڈم انے لیلی کے ستیلی باپ کی آواز آنے لگتی ہے جو دیکھ کر وہ اپنے سبی دوستوں کو وہاں سے بھیج کر نیچے کھانا کھانے کے لیے آ جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد جب لیلی اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹیمی اپنے جیکٹ یہی بھول گیا ہے جسے اٹھا کر وہ خوشی سے سوگنے لگتی ہے کیونکہ اب کہیں نہ کہیں وہ ٹیمی کو پسند کرنے لگی تھی اسی لیے وہ اس کے جیکٹ پر پیار والا جادو کرتی ہے اور پکا کرنے کے لیے جیکٹ کو اپنے پاس رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اب تبی ٹیمی اپنے جیکٹ ڈھونٹے ہوئے یہاں آ جاتا ہے جسے اچانک سے اپنے گھر پا کر وہ کافی حرام رہ گئی تھی کہتی ہے کس جیکٹ کی بات کر رہے ہیں کو بتاتی ہے کہ ایک دکھی اور بری خبر ہے ہمارے ایک سٹورین ڈیمی نے اپنی جان لے لی ہے جو سنتا لیلی کے ایک دم ہوش اٹھ جاتی ہے وہ کافی چونگ چاہتی ہے کہ رات کو تو ہم ساتھ ہی تھی مگر پھر ایک دم سی وہ کافی چسپاتی اور دکھی ہو گئی تھی اسی لیے واشنو میں چلی جاتی ہے جہاں اس کی وہ دوستیں انہیں چڑے لیں پہلے سے ہی موجود تھی انہیں بھی ٹیمی کی موت کا بہت دکھ تھا اسی لیے وہ بھی رو رہی ہوتی ہے ساتھی انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو ہمارے اس پر جادو کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل رات جو راز اس نے بتایا اس کی بار شروندی سے اس نے اپنے جان لے ہو میں لیلی بتاتی ہے کہ نہیں سم میری وجہ سے ہوا کل رات میں نے اس پر پیار کا جادو کیا تھا اور اسی پکا بھی کر دیا تھا جس ان میں سے ایک کہتی ہے یہ تم نے کیا کر دیا لیلی تم نے ٹیمی کی ساتھ گلت کیا ہی کیا ساتھی ہمارے ساتھ بھی اپنا وعدہ توڑ دیا ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ٹیمی پر ایک جادو کو اثر ہے ہم اس پر دوسرا کوئی بھی جادو نئے کریں گے مگر تم نے سب گھڑ بھڑ کر دی جس کے بعد وہ لیلی کی اس حرکت پر اسی نراز ہو جاتی ہے اب اگلی سید میں لیلی جب اپنے کمرے میں تھی تو اسے اپنے ڈیٹ ایڈم کی آواز آتی ہے جو کسی سے بات کہہ رہا تھا چاہے کرنے جب وہ نیچی آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایڈم اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ٹیمی نے کیا اسے بھول جاؤ دل بڑا کرو تم بہادر ہو دورفوک اور گزل تو تمہارا دوست ٹیمی تھا جس نے اپنے جان لے لی اب یہ سب سننے کے بعد لیلی جیسے کمرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی اچانک اس کے سامنے ایڈا میں جاتا ہے اور اسے وہ دیوار پر لگی گھڑیاں اور پرانے چیزوں کے بارے میں بتانے لگتا ہے جس سے اسے فوراں عجیب غریب چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے جو سب کسی کالے جیدوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں وہ چیزیں تھی آگون اور سام یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کافی ٹر جاتی ہے اور چھلاتے ہوئی فوراں اٹھ جاتی ہے کیونکہ یہ دراصل اس کا سپنا تھا اب اس کی آواز سن کر اس کی موم وہاں آتی ہے اور اسے اتنا ڈرہ ہوا دیکھ کر وہ بھی کافی کبرا گئی تھی لیلی انہیں بتاتی ہے ماما یہ انگر بڑھ ہے ہم بے یہاں میں فوز نہیں ہیں ایڈا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اس میں کچھ تو عجیب ہے ہم میں یہاں سے جانا ہوگا اس کی ان باتوں پر اس کی موم کو اقین نہیں آتا وہ کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو سب ٹھیک ہیں میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا دوپیمی کی موز سے تمہاری دماغ پر گہرا صدمہ ہے ہے نا تو ہم کچھ دنوں تک باہر گھومنے جائیں گے تاکہ تم تھوڑا سا اچھے محسوس کر سکو جس کے بعد لیلی ایڈم کی خلاف سراغ دورنے لگتی ہے تاکہ اس کی پاس کوئی ثبوت آ جائے اور وہ اپنی موم کو دکھا سکی کہ ایڈم سچ میں ہی عجیب ہے جہاں تبھی سمان میں اسے اپنے نام کی ایک فائل ملتی ہے جسے پڑھنے سے وہ کافی دکھی ہو گئی تھی کیونکہ اسی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے موم کی سگی بیٹی نہیں ہے بلکہ گود لے گئی ہے لیکن یہی بات اس کی موم نے آج تک اسے چھپا کر رکھی اسے سفش نہیں بتایا اتنے یہ دیر میں اس کی موم یہاں آ جاتی ہے تو وہ انہیں بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اگلے ہی دن جبھی لوگ ٹیمی کی فینرل پر جاتے ہیں یعنی جب اسی دفنیا جا رہا تھا تو وہاں سب لوگ آئے ہوئے تھے ادھر لیلی اپنے ان چڑے دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی کیونکہ ابھی تک وہ اسی نراز تھی جو بات لیلی کو اچھی نہیں لگتی اس لیے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے اس کی موم اس کے پاس جا کر جیسی اسے رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتی ہے جس سے اس کی موم دور جا کے گرتی ہے اب یہاں ان تینوں لڑکیوں کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم لیلی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر گلت اس نے کیا ہے تو ہم نے کون سا اچھا کیا ہم نے بھی تو ٹیمی سے بدلہ لینے کیلئے اس پر جادو کیا ہی تھا جس کے بعد وہ تینوں اب جادو نہ کرنے کی قسم کھاتی ہے ادھر لیلی کی موم نے بھی اس کی یہاں سے جاننے والی بات مان لی تھی وہ اپنا اور لیلی کا سمان پیک کر کے گاڑی میں رکھ رہی تھی جہاں پھر تبہ لیلی آتی ہے اس کی موم کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم ست جان گئی ہو مطلب کہ تم میری صدی بیٹی نہیں ہو اور ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا بیٹا میں نے آج تک تم سے یہ بات چھپا کے رکھی دراصل مجھے ڈر لگتا تھا کہیں تمہارے ساتھ کو جھولت نہ ہو جائے اور اگر تمہارے ساتھ غلط ہوا تو میرے ساتھ بھی ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا الگ ہونا ہی بہتر ہے کیونکہ جب تم الگ ہوگی تو غلط صرف تمہارے ساتھ ہی ہوگا یہ سنکہ لیلی کہتی ہے سچ میں سگی ماں سگی ہی ہوتی ہے تو میری ماں کبھی پن ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک سگی ماں کبھی بھی اپنے بیٹی کو ایسی نہیں کہتی مصیبت میں اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی اور پھر تبھی اس کی موم اپنا روح بدلنے لگتی ہے جو دراصل اور کوئی نہیں بلکہ ایڈم تھا جس کی موم کا روح پلے کر اس سے باتیں گہ رہا تھا دراصل ایڈم بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ویچھی تھا وہ پہلے لیلی کا دھیان بٹکاتا ہے اور پھر اسے موکہ مار کے بھی ہوش کر دیتا ہے اور پکڑ کر اسے جنگل ملی چاہتا ہے ادھر وہ تینوں چھوڑے لیں ٹیمی سے اپنے کیا کی مافی مانگنے کے لیے کالے جہدو والے بورٹ کی ذریعے اسے بات کرنے کی کوشش کر دی ہیں تب ٹیمی ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہے کہ میں نے خود اپنے جان نہیں لی بلکہ ایڈم نے مجھے مارا ہے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ویچھ ہے اور وہ بھی کافی قطرناک والا یہ جان کر وہ تینوں سمجھ جاتی ہیں کہ اگر ایڈم نے ٹیمی کو مار دیا تو وہ لیلی کو بھی نہیں چھوڑے گا اس کا مطلب کہ لیلی کی جان کھتری میں ہے ادھر جب لیلی کو ہوش آتی ہے تو ایڈم اسی کہتا ہے اپنی ساری طاقتیں مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا پر وہ ایسا کرنے سے صاف صاف منع کر دیتی ہے اور تب بھی ایڈم اس کا گلہ دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے یہاں وہ کتھ کو بچانے کیلئے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ایڈم نے اسے اپنے جادوی دائرے میں رکھا ہوا تھا جہاں اس کی طاقتیں کام نہیں کر رہی تھی لیکن پھر تب ہی اچانک سے وقت رک جاتا ہے لیلی جیسے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں اس کی وہ تینوں دوستیں تھیں جو آخر کار اس کی مدد کرنے کیلئے یہاں آ ہی گئی تھی وہ اب تینوں ایک ساتھ اپنی اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے ایڈم کو رکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کی طاقتوں کے آگے کمزور تھی زیادہ دیر تک اسے وہ نہیں رک پاتی ایڈم ایک کے کر کے اٹھا اٹھا کر انہیں الگلت پھینک دیتا ہے اور پھر لیلی کو جان سے مارنے کیلئے اس کی طرف بڑھتا ہے مگر تب ہی لیلی دیکھتی ہے کہ میری دوستیں الگلت تین جگہوں پر گری ہوئی ہیں تو وہ ابھی چوتھی جگہ پر جا کے گیر جاتی ہے اب ایسا کر کے ان کا دائرہ مکمل ہو گیا تھا اسی لیے وہ اپنے اپنے مندر پڑھنے لگتی ہے جس کے بعد ایڈم کے چاروں طرف آگ کا ایک دائرہ بن جاتا ہے آگ اتنے پھیلتی جاتی ہے کہ اس میں وہ جل کر مارا جاتا ہے جس کے بعد سب کچھ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اگلی دن لیلی کی موم اسے اس کی اصلی ماں کی پاس لے جانے لگتی ہے کیونکہ اصل میں اس کی سگی ماں نے انہیں کہا تھا کہ وہ لیلی کا خیال رکھی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس لیلی کی جان کو خطرہ تھا جہاں پھر آخر کار وہ اپنے سگی موم سے آ کر ملتی ہے پہلی بار اپنے موم کو دیکھ کر وہ کافی جس بات ہی ہو گئی تھی ساتھ ہی وہ کافی کچھ بھی تھی اور اس کے کچھ کے ساتھ ہی یہ کہانی ادھریں ختم جاتی ہے